پہلے گوز کی ویڈیو کی بات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سریر کی سدھی کیسے کریں پورا ڈائیٹ پلان جاننے کے بعد انتے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہے ڈائیٹ تب ہی فالو کریں جب سریر سدھ ہو اور پیٹ ساف ہو گیا ہو جس میں ہم نے ویرچن کرم بہت ہی اوشک بتایا تھا آدھات پیٹ ساف کرنے کے لیے کچھ دروی اپادات کا سیون کرنا چاہیے اور اسی کے لیے آج ہم ان پانچ سادھارن اور ارسادار نسکے جو کی گھر پہ ہی تیار کیے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سبی کے پانچوں کے پانچ نسکے بہت دی کارگار اور سارے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ ہیں اس لیے پانچوں میں سے ایک بار میں کسی ایک نسکے کا ہی پریوک کریں ویسے دوسرے نسکے کا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اسلانگ ریدیم میں تو بہت سارے نسکے بتائے گئے ہیں لیکن ہم نے کچھ سادھارن اور کافی اصدار نسکے لکے ہیں اور وہی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں زیادہ سمیں بربادناک کرتے ہوئے آتے ہیں اپنے پہلے گھریلے نسکے پر پہلا نسکہ بہت ہی آسان ہے جو کی ترفلا چون کا سیون کرنا ہے یہ نسکہ ہمارے سریر کی پانچ نسکوں میں سے سب سے آسان ہے لیکن اتنا اثردار نہیں ہے جتنے اگلے چار ہیں اس چون کا سیون ماترہ میں چھے سے سات گرام رات میں گنگونے پانی سے یا گنگونے دودھ کے ساتھ کرنا ہے اس چون کا اچھے سے پرینام دیکھنے کے لیے اس کا پریوگ رات کو سونے سے دس منٹ پہلے اور بھوجن کر لینے کے دو سے دھائی گھنٹے کے بعد ہی کریں جب آپ کو لگے کہ کبز سامان ہے تو میں سالہ دوں گا کہ اس سے نجات پانے کے لیے ترفلا چون کا ہی سیون کریں اب بات کرتے ہیں کہ ایسی استدھی آ جاتی ہے جب کبز بہت پرانی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر آنگے چل کر یہ سمسیاں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا ایفیکٹ ہمارے سریر پر دکھنے لگتا ہے اور کئی کیس میں تو بال بہت تیجی سے جڑنے لگتے ہیں اور جڑنے کی ادھگتہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہماری کھوپڑی گنجی ہو جاتی ہے اسی طرح کی بھائینک استدھی کو دھیان میں رکھتی ہوئے اب ہم آنگے بہت ہی تیجی سے کام کرنے والے نسکوں کے بارے میں جانیں گے دوسرے پریوں کو بنانے کے لیے تھوڑی مسکت کرنی ہوگی لیکن آپ ہمارا بیسواس مانے کہ یہ ہے بہت ہی اسادار نسکہ ہے جس میں ہمیں بیس ہرڈ لے کر اس کا چونڈ تیار کر لینا ہے آپ چاہے تو اسے بزار سے کھرید سکتے ہیں یا اسے پتنجلی کی دکان سے بھی لے سکتے ہیں چونڈ بنا لینے کے بعد اس میں گھڑ دنٹی مول چترک مول پپلی تتہ ترویتر ملا کر اسے پکانا ہے یہ سب چونڈ آپ بنسانی کی دکان سے آسانی سے مل جائیں گے پکانے کے بعد اس کی گھولی بنا لے اب آپ کی دوہ تیار ہے پھر اس کا استعمال آپ کو لگاتا دس دن تک کرنا ہے یہ ایسا پریوں گھے کی اس میں آپ کو ویسیس طرح کا آر لینے کی بھی ضرورت نہیں اس کا سیون بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے ترفلا چونڈ کا استعمال کیا تھا اٹھا رات کو سونے سے دس منٹ پہلے گنگونے جل کے ساتھ یہ پریوں گھے صرف کب سے کوئی ٹھیک نہیں کرتی بلکہ پیلیا چرم روک تتہ فوڑے فنسی سے بھی رہت دلاتی ہے چونڈوں کی جانکارے کے بعد اب ہم درویوں کے بارے میں جانتے ہیں اٹھا لکوٹ کے بارے میں اور جو کی ہمارا تیسرا پریوں گھے جس میں ہمیں نیوو اور ارنڈ کی تیل کا سیون کرنا ہے گنگونے جل کے ساتھ اس میں نیوو تتہ ارنڈ کی تیل کو دونوں ہی برابر ماترہ میں لینا ہے یدی آپ رات کو سوتے وقت دودھ پیتے ہیں تو دودھ کا بھی سیون کر سکتے ہیں یدی کسی کنڈیسن میں نیوو سوٹ نہ کر رہا ہو تو اس پریوں گھے میں سے نیوو کو ہٹا دیں دوستو یہ ہے تو ہم نے ان نسکوں کے بارے میں جانا جو رات میں پریوں گھے کیے جاتے ہیں اب آنگے چونتے پریوں گھے سے ہم ان نسکوں کے بارے میں جانیں گے جو صوبہ صوبہ کھالی پیٹ لینا ہے اور یہ ہے جو ہم نے آخری کے دو نسکے بتائے ہیں یہ تو اتنے عدود ہیں کہ یہ اپنا اثر دیڑ گھنٹے کے اندر ہی دکھا دیتے ہیں چونتے پریوں گھے میں چھوٹی کھالی ہرٹ کو ارنڈ کی تیل میں بھن لیں یا آسانی سے سمجھے کی ارنڈ کی تیل میں کھالی ہرٹ کا تڑکہ لگانا ہے اور یہی آپ کا نسکہ ہے اس کا سیون صوبہ صوبہ کھالی پیٹ آدھے گلاس گنگونے جل کے ساتھ سیون کرنا ہے اور دیڑ گھنٹے کے اندر ہی پیٹ میں اتنا تیج پریسر بنے گا کہ ایک بار میں ہی پورا پیٹ ساف ہو جائے گا اور سریر میں ہلکا پن لگے گا اب آتے ہیں اپنے آخری نسکے پر جس میں سوہاگے کا سیون کرنا ہے اسے بوریکس بھی کہتے ہیں اور یہ ہے آپ کو بہت ہی آسانی سے بن ساری کی دکان پر مل جائے گی اس نسکے کو بنانے کے لیے سوہاگے کو دبے پر لو یا مدی آنچ پر سیکھنا ہے اس کی سکائی تب تک کرنا ہے جب تک یہ ہے سوہاگہ فوڈ کر پاودر میں نہ بدل جائے سیون میں اسے بس گیہوں کے دانے کے سمان دو چمچ گنگونے پانی سے صوبہ کھالی پیٹ لینا ہے یہ ہے نسکہ بھی بیسے ہی اثر دکھائے گا جو ہم نے چونتے والی میں جانا تھا اس نسکے سے قبض کے ساتھ ساتھ سردی جو کام بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ان سبھی پانچ نسکوں میں سے جو بھی پریوک بتائیں ہیں ان کا ادھکتہ پانچ دن سے زیادہ پریوک نہ کریں اور انہیں پیٹ ساف کرنے کا ایک ماتر ہی ذریعہ نہ مال لیں اور انت میں ہم نے کالی ہرٹ اور سوہاگے کا نسکہ بتایا ہے ان دونوں کا پریوک صرف سوری ادھے سے پہلے ہی کرنا ہے اتھات سوری ادھے سے پہلے پیٹ ساف ہو جائے ایسا پریاس کریں مان لیجئے کہ سوری ادھے چھ بجے ہوتا ہے تو ٹھیک چار بجے آپ کو اٹھنا ہے اور اس نسکے کا سیون کرنا ہے اس کے لیے آپ الارم کا بھی پریوک کر سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک نسکے کا پریوک کر کے جمع ہوا مل نکل جاتا ہے اور ویقتی سوست ہو جاتا ہے سریر سدھ ہو جانے کے بعد آپ وہی ڈائیٹ لے سکتے ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا اسی کے ساتھ امیت کرتا ہوں کہ ہمارے دورہ بتائی گئے جانکاری آپ کے قبض سے رہت دلانے میں ضرور کام آئے گی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈیفیکشن بیل کو آن کر لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور کوئی سوال آدھی ہو تو کمنٹ باکس پہ ضرور پوچھئے آج پھر آل اتنا ہی دہنے بعد